بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بچھرے لیکچر میں ہم نے ای کومرس کے ٹاپک کا آغاز کیا تھا جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح کمپیوٹر کو استعمال کر کے آپ اوور دا انٹرنیٹ چیزوں کو بیٹ سکتے ہیں اور خرید سکتے ہیں اور اس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ ای کومرس کے لئے آپ کے پاس دو چیزوں کا ہونا ریکھوائیڈ ہے جنہیں پہلی چیز ہے کوئی بھی الیکٹرونک دیوائس جیسے کہ دیکسٹوپ کمپیوٹرز لابٹاکس موبائل پونس اور ٹیبلٹس وغیرہ اور دوسری چیز ہے ان تمام الیکٹرونک دیوائسز میں انٹرنیٹ فیسلیٹی موجود ہو اگر یہ دوڑوں چیزیں موجود ہوگی تب ہی آپ ای کومرس کی فیچر سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ایپسنٹ ہے یعنی موجود نہیں ہے تو آپ ای کومرس کر ہی نہیں سکتے اور فرنس آج کے لیکچر میں ہم ای کومرس کی سرویسز کی ڈیٹیلز دیکھیں گے کہ وہ کون کونسی فیلز ہیں جہاں ہم ای کومرس کی سرویسز کو استعمال کر رہے ہیں ایمیل فرسٹ ون ہے ایمیل ای ویڈیو کانفرنسنگ اس کے بعد ہے ایلیکٹرونک شاپنگ موز اور آخری ہے الیکٹرونک بینکنگ تو آئیے ایک کو باری باری ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہے ایمیل دوستو ایمیل کو الیکٹرونک میل بھی کہا جاتا ہے ایمیل is a means of sending messages text and computer files between computer via the internet یعنی یہ اس طرح کی technique ہوٹی ہے جس نے دو یا پھر دو سے زیادہ computers انٹرنیٹ کے ذریعے آپس نے messages کو send کرتے ہیں دوستو ایمیل سسٹم میں ہر ایک یوزر کو ایک الگ ایک یونیک ایمیل آئی ڈی دی جاتی ہے جس کے بہاب پر ہی وہ messages کو send اور receive کرتا ہے اور فرنس تمام بڑی organization اپنے employees اور customers سے contact کرنے کے لیے اسی ایمیل سسٹم کو استعمال کرتی ہیں اب سوچیں کہ آپ کے پاس یہ computer اور internet موجود نہیں ہیں تو اب آپ اپنی messages کو کیسے send کریں گے تو فرنس پھر تو آپ کے پاس letters کو post کرنے کا ہی option رہ جائے گا اور letter کو پہنچنے میں یعنی خط کو پہنچنے میں کئی کئی دن بھی لگ سکتے ہیں اور مان لے کہ جس کو letter بھیجنا تھا وہ اپنے گھر میں موجود ہی نہیں تو آپ کا letter بھی کھان کیا لیکن فرنس internet اور computer کی مدد سے جو ہمارے پاس emailing system ہے یہ بہت fast ہے یعنی منٹوں میں آپ کے messages کو ایک جگہ سے دوسری جگہ transfer کر دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ تب ہی email بیچ سکتے ہیں جب receiver online ہو means اس میں time dependency نہیں ہوتی آپ جب چاہیں اس کو email کر سکتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ یہ بہت cheap یعنی بہت سستہ method ہے for sending messages کیونکہ اس میں الگ سے آپ کو پوری رقم خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تو دوستو آپ email کی طرح voicemail بھی آ گیا ہے جس کی ذریعے ہم آواز کو بھی over the internet one place to another send کر سکتے ہیں اس کے بعد جو next field ہے وہ ہے video conferencing دوستو اس کی definition کو دیکھئے it is a type of conferencing in which video cameras capture sight and microphone capture sound یعنی یہ اس طرح کی conferencing کرتی ہے جس میں آپ اپنی ویڈیو کو اور آواز کو ایک ساتھ over the internet from one place to another send کر سکتے ہیں اور اس میں ویڈیوز کے لیے کیا اداز جبکہ آواز کے لیے microphones کا استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو اس field سے کہیں نہ کہیں ہم سب کا ضرور باستہ پڑا ہے کیونکہ اب کوئی ایسا messaging software نہیں ہے جس میں video conferencing یا پھر یہ کہہ لیں کہ video pause کا فیچر موجود نہ ہو اس کی بہترین مثال آپ کا skype واتس اپ اور اب تو messenger میں بھی یہ فیچر موجود ہے دوستو یہاں انٹرنیٹ لیکن video conferencing کے ذریعے نہ صرف ہم بات کر سکتے ہیں بلکہ یہ ہماری تمام movements کو بھی تمام حرکات کو بھی receiver کو دکھاتی ہے یہ دیکھئے it provides a complete simulation of a normal meeting environment یعنی یہ technique organizations کے لیے بہت مفید ہے اس کے ذریعے الگ الگ موجود لوگ آپس میں meetings کر سکتے ہیں both parties can see here and present material جس میں نہ صرف وہ ایک دوسرے کی آواز کو سن سکتے ہیں بلکہ جو کچھ بھی meeting میں ہو رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں if they were in the same room یعنی یہ technique اس طرح کی environment کو پیدا کر دیتی ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ تمام لوگ ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر موجود ہیں سو اس technique کا فائدہ کیا ہوا it can speed up business process یعنی اس کے ذریعے ہمارے businesses کے کاموں میں تیزی آگئی کیونکہ پہنے جب یہ technique موجود نہیں تھی تو لوگوں کو آپس میں matrix کے لیے from one country to another travel کرنا ہوتا بلکہ traveling کی cost بھی دینی ہوتی تھی لیکن اس technique کے ذریعے saves the cost of travel and the cost of time wasted during traveling ہمیں travel کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم گھر بیٹے meetings کو attend کر سکتے ہیں اور جو traveling میں ہماری cost اور time ویس ہوتا تھا اس کو ہم اپنے business میں لگا سکتے ہیں تاکہ ہمارے business اور تیزی کے ساتھ برو کر سکے کے بعد جو اگلی فیلڈ ہے electronic shopping دوستو یہ اس طرح کی technique ہے جس میں تمام businesses کمپنیز اپنی اپنی particular company کے لیے ویب سیٹس بناتی ہیں جن پر ان companies کی products موجود ہوتی ہیں اور اس feature جانی electronic shopping کے ذریعے آپ اپنے computer laptops حتی کہ mobile phones کے ذریعے ان websites پر جا کر ان companies کی products کو خرید سکتے ہیں کہ electronic shopping سے ہمیں کیا کیا خائدہ کر رہے ہیں سب سے پہلی اور important چیز ہے کہ ہمیں physically کسی mall جانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ صرف ایک click کے ذریعے ہم اپنی پسند کی چیز کو خرید سکتے ہیں second چیز it is placed independent یعنی آپ offices میں ہو گھر پر ہو حتیٰ کہ کہ ٹرابل کر رہے ہو آپ online کسی بھی چیز کو خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ آج کل mall میں بہت رش ہوتا ہے لوگوں کو parking کی جگہ نہیں ملتی اور اکثر اید یا پھر تہواروں میں لمبی لمبی لائنز میں کھڑا ہونا پڑتا ہے لیکن online shopping کے ذریعے ان میں سے کسی بھی problem کو آپ فیس نہیں کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو تمام کام گھر بیٹھے کرنا ہوتا ہے تو اسی شاپنگ نہیں کر سکتے بلکہ 24 hours کسی بھی وقت online شاپنگ کر سکتے ہیں تو فرنس اس کے بعد جو last field ہے وہ ہے electronic banking دوستو electronic banking کو cyber banking بھی کہا جاتا ہے جس طرح electronic شاپنگ کے ذریعے آپ گھر بیٹے چیزوں کو خریب سکتے ہیں ایسے ہی electronic payments loan activities جو کہ آپ کو physically کسی بھی بینک کی برانچ میں جا کر پرفارم کرنی ہوتی تھی اب ان تمام چیزوں کو electronic banking کے ذریعے وہ تمام activities آپ بیٹے کر سکتے ہیں دوستو اس میں بھی تمام banks کی اپنی اپنی ویب سائٹ اور applications ہوتی ہیں اور جو بھی bank customers application آپ کسی particular time میں use نہیں کر سکتے یعنی آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ bank کی timing نہیں ان تمام activities کو perform کر یں بلکہ آپ ان تمام activities کو کسی بھی وقت perform کر سکتے ہیں in a day یعنی پورے دن اور رات میں کسی بھی وقت banking activities کر سکتے کوئی transaction کر سکتے ہیں بل کر سکتے ہیں لون کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی یہ بھی time and place independent service time and place independent service ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک سیکیور technique ہے دوستو یاد رکھئے عام طور پر banks میں security کے فیچر کو بہت زیادہ importance دی جاتی ہے تو online banking نا صرف ہمیں speed اور efficiency provide کرتی ہے بلکہ security بھی فراہم کرتی ہے تو dear friends جہاں ہمارے آج کے lecture کا اختیام ہوا جسے ہم نے دیکھا کہ کس طرح computer کو use کرتے ہوئے آپ e-commerce کی services سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اگلے lecture میں ہم medical کی فیل میں کس طریقے سے computer کا استعمال کر کے medical کے کاموں کو اسم دنائے جا رہا ہے اس کی details کو دیکھیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ